اسلام علیکم ویورز آج ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں 18.2 اس کا جو پہلا سوال ہے if y varies directly as x یعنی y vary کرتا ہے یعنی کہ y کے اندر جو تبدیلی ہوگی وہ directly proportion ہوگی x کے لحاظ سے y کی value 10 dv اور when x is equal to 3 اب آپ کو یہاں پہ 3 conditions دیں ہیں فائنڈ کرنے کے لئے ایک تو y in term of x یعنی کہ جو اس کے equation بنے گی وہ کیا بنے گی number 2 میں y when x is equal to 6 یعنی کہ y کی value find کرنی ہے جب x کی value 6 ہو اور number 3 جو اس کا point دی ہے x کی value find کرنی ہے when y is equal to 15 ہو تو ان سوالوں کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو condition دی 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 یہاں سوال میں وہ لکھا y varies directly as x تو ہم لکھیں گے y is directly proportion to x یہ جو ہے نا بیچ میں proportion کی sign لگی ہوئے یہ مطلب directly proportion ہے اس لئے دونوں جو ہے اس میں سے کوئی بھی upon میں نہیں لکھاوا ہے بس دونوں variable بیچ میں proportion کی sign کے ساتھ لکھ دیں گے اب proportion کی sign ہٹا کر ہم کیا لگاتے ہیں equal لگاتے ہیں اور right hand side پہ k constant لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو باقی x ہم نے ایسی لکھ دیا یہ ہماری equation 1 بن گئی پہلا سوال ہو گیا ہمارا اس میں ہمارا نکالا y in term of x اب ہم اس میں k constant کی value نکالیں گے constant کی کیا value ہے اس کے لئے ہمیں یہاں given ہے y is equal to 10 اور x is equal to 3 کی value دی ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی ہم since y is equal to 10 اور x is equal to 3 دیا یہ given ہے یہ ٹھیک ہے اس حوال میں given ہے یہاں پر لکھاوا ہے y is equal to 10 and x is equal to 3 تو یہ value اس میں put کر دیں گے y کی جائے گا پر 10 آ جائے گا k as it is اور یہ x ہے ٹھیک ہے یہ x لکھاوا ہے x کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے 3 3 k کے ساتھ multiply ہو رہا ادھر جا کر divide ہو جائے گا 10 upon 3 بن جائے گا اس طرح سے k کی value ہمارے پاس کیا آگئی 10 upon 3 آگئی اب جہاں ہمیں سوال میں use کرنا ہوگا وہاں ہم k کی value کیا use کریں گے 10 upon 3 اب اس کا second part دیکھتے ہیں second part میں لکھا ہے y کی value find کرنی ہے find y is equal to y کی value find کریں when x is equal to 6 ٹھیک ہے تو second کرتے ہیں اس کا find کیا کرنا ہے آپ کو y when x is equal to 6 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے find کر لیتے ہیں اس کو تو equation ہماری کیا بن رہی ہے equation ہماری بن رہی ہے y is equal to kx یہ ہماری main equation ہے جو ہم نے اس سے بنائی جو ان کی given condition ہے لکھیں گے ہم y is equal to k x y is equal to k multiply by x کی جگہ پر اس کی value put کر دیں گے اور k کی جگہ پر بھی اس کی value put کرنی تھی k کی جگہ پر اس کی value put کرتے ہیں 10 upon 3 اور x کی جگہ پر اس کی value put کرتے ہیں 6 تو یہ کتنا ہو جائے گا 60 upon 3 10 6 60 upon میں 3 ہے اس طرح سے y کی value آ جائے گی 20 یہ دوسری condition ہو گئی ہے ہماری اب اس کی تیسری condition کرتے ہیں تیسری condition کیا دیوئی ہے کہہ رہے ہیں find کریں x یہ تینوں find کرنے کے لئے دیئے ہیں 1 2 3 ٹھیک ہے question number 1 کے اندر ہی ہیں یہ تو اب جو اس کا جو تیسرا part ہے اس میں x کی value معلوم کرنی ہے when y is equal to 15 ہے تو یہاں لکھ لیتے ہیں number 3 کو find x کرنا ہے when y کتنا دیا ہے انہوں نے 15 given value اس کی جو دیوئی ہے تو equation لکھتے ہیں ہماری equation ہم جو کیا بنائی تھی ہیں یہاں پر y is equal to kx تو y is equal to k constant اور x variable یہ ہماری value ہے اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے y کی value 15 رکھتیں گے اور k کی value جو اوپر ہم نے نکالی تھی یہاں پر k کی value 10 upon 3 یہ value ہم اس میں put کر دیں گے تو y ہم نے 15 لکھ دیا k کی value کتنی ہے 10 upon 3 باقی x variable کی ہمیں value معلوم کرنی ہے تو جو معلوم کرنا ہوتا ہے اس کی value find کرنی ہوتی اس کو ایسی اتار لیتے ہیں اب کیا ہوگا 3 یہاں divide ہو رہا ہے ادھر جا کر 15 سے multiply ہو جائے گا یہ تو math کا rule ہے آپ کو پتہ ہی کہ کوئی value اگر divide ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کر multiply ہو جاتی ہے یہاں divide ہو رہا تھا upon میں نیچے لکھا ہوا تھا 10 جہاں پر multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ تو وہاں جا کر کیا ہو جائے گا divide میں آ جائے گا تو یہاں کیا رہ جائے گا سیدھے ہاتھ پر x تو 10 15 کو ہم 3 سے multiply کرتے ہیں 15 3 سے 45 divide by 10 کیا ہے اس کو تو answer کیا آ گیا x کی value آ گئی اچھا point میں اس کا ہم answer لکھیں گی نہیں تو اس لیے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں 45 upon 10 ٹھیک ہے اب 10 سے اس کو divide کر لیں تو یہ answer آ جائے گا یہ تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 4 hole number 5 upon 10 ٹھیک ہے fraction میں اس کو اس طرح سے بھی سکتے ہیں اب اگلا ساوال کرتے ہیں اس کے بعد student question number 2 جو ہے if v is directly proportioned to t دو variable v اور t دیئے ہوئے ہیں جو directly proportion ہے دیکھیں اس میں proportion کی sign لگی ہوئی بیچ میں تو یہ directly proportion ہے اس میں سے کوئی بھی value upon میں نہیں لکھی بھی دونوں میں سے کوئی ایک upon میں ہوتا تو یہ inversely proportion ہو جاتا ابھی بہرحال اس سوال کے اندر یہ directly proportion ہے ٹھیک ہے اور v کی value 15 ہے اور t کی value 24 ہے find کیا کرنا ہے equation of connecting v and t v اور t کی connecting equation بنانی ہے جیسے ہم نے question number 1 میں ایک equation بنائی تھی اور اسی طرح سے v کی value find کرنی ہے second part میں اور third part میں t کی value find کرنی ہے چلی آئیے اس کو solve کرتے ہیں question number 2 v is directly proportion to t ہے یہ given دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور proportion کی sign ہٹا کر ہم کیا لگاتے ہیں k لگا لیتے ہیں اور t as it is آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری equation بن گئی v is equal to k t اب ہمیں اس میں k کی value معلوم کرنی ہے تو t ادھر جا کر divide میں آ جائے گا تو ہم بولیں گے k is equal to v upon t ٹھیک ہے دیکھیں t جو ہے k کے ساتھ multiply ہو رہا تھا equal کے دوسری طرف v ہے v کے divide میں آ جائے گا تو ہم نے ادھر پہلے k لکھ لیا بعد میں v upon t لکھا اب اس کی v اور t کی جو value dv ہے وہ دیکھیں سوال میں کیا dv ہے v کی value انہوں نے dv ہے 15 اور t کی value dv ہے 24 تو اس میں value put کر دیتے ہیں تاکہ k کی value پتہ چل جا ہمیں اس طرح سے constant کی value دیکھیں سوال میں ہمیں نکالنی پڑتی ہے تو k is equal to v کی value 15 آگئی divided by اور t dv ھونے 24 ھونے اب اگر یہ reduce ہوتا ہے تو اس کو reduce کر لیں reducible form میں لیں آئیں گے چھیک تو یہ 3 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 5 15 3 8 24 یہ ڈیوائیڈ ہو گیا دیکھیں ڈیوائیڈ ہو گیا تو ان دونوں کی value آگئی 3 8 24 لکھنا دیکھیں یہاں پر k کی value آگئی ہے 15 upon 24 15 کو 24 کو 3 سے reduce کر لیتے ہیں تو k کی value ہو جائے کی 3 5 سے 15 اور 3 8 سے 24 تو 5 upon 8 جو ہے وہ k value آگئی ہے ہمارے پاس اب اس کو ہم جو دوسری اور تیسری condition اس کے اندر solve کریں گے یہ ہماری پہلی جو ان کی requirement تھی find the equation connecting v and t تو یہ required number 1 تھا اب required number 2 کرتے ہیں اس کا required number 2 ہے find v when t is equal to 30 تو ہماری equation یہاں پہ ہمیں کیا نظر آرہی یہ ہماری equation v is equal to kt ٹھیک ہے انہوں نے دیا ہوا تھا v is equal to directly proportion to t تو ہم proportion کی sign ہٹھا کے کیا لگویا تھا v is equal to kt ٹھیک ہے case میں constant proportion کو ہٹھا کے لگاتے ہم تو بارال اب یہ ہماری equation جو ہمیں ملی تھی اس سے وہ ہم یہاں put کریں گے یہاں پہ لکھیں v is equal to k t ٹھیک ہے یہ main equation ہے اس سوال کی اور اب اس سے کیا کرنا ہے اس میں t کی value put کرنی ہے اور k کی value ہم نہیں آنکالی تھی 5 upon 8 تو v as it is وہ ہمیں معلوم کرنا ہے اور k کی value ہے 5 upon 8 اس کو بریکٹ میں بند کرنے اور ڈیوائیڈ میں 8 ہے 8 سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے 75 upon 4 ٹھیک ہے دونوں کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے 150 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 75 upon 4 آ گیا تو یہ ہمارے پاس V کی ویلیو آ گئے اسی طرح سے جو 3rd اس کی requirement ہے اس میں find کرنا ہے T اب equation ہماری وہ ہی ہے V is equals to K T اب ہمیں V کی value یہاں پر put کرنی ہے اور T کی value آ جائے گی کس طرح سے V کی جگہ پر 10 put کرتے ہے اور K کی value جو ہم نے find کی تھی وہ کیا تھی 5 upon 8 تو 5 upon 8 ہم نے value لکھ دی اور T ہمیں find کر رہا ہے وہ ایز ایز آ گیا ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال میں بتایا تھا کہ جو value upon میں نیچے divide میں ہوتی ہے مٹیپلائے ہو رہا تو وہ divide میں آ جائے گا تو اس طرح سے ہمیں T کی value نکالنے میں آسانی ہو جائے گی تو اب ہم ان کو مٹیپلائے کرتے ہیں یا چاہیں تو آپ اس کو reduce کر دیں 5 1 5 5 2 10 8 2 16 تو T کی value کیا مل گئی آپ کو اس طرح سے 16 اور second اس میں V کی value کیا آئی دی 75 upon 4 اور یہ جو آپ کا جو پہلی requirement تھی اس میں K کی value نکالی تو K کی value ہم اس equation میں put کر کے equation بنا دیں گے ہم لکھیں کہ V is equal to K کی value کیا ہے 5 upon 8 اور اس کے ساتھ ہم T کیونکہ T variable بھی ہے اس طرح سے یہ equation آگئے پہلے ایک answer آگیا V is equal to 5 upon 8 T second requirement کا answer آیا 75 upon 4 اور third T کی value 16 آگئی اب اگلا question کرتے student question number 3 جو ہے if U is directly proportion to cubic root of V and U is equal to 4 U کی value 4 DV ہے اور V کی value 64 DV ہے اور آگئے find کرنے کیلئے کیا کہا ہے find the value of U U کی value معلوم کریں when V is equal to 16 216 and find the value of V when U is equal to 5 یعنی ہمیں پہلے تو اس کی equation بنانی پڑے گی ویسے تو انہوں proportion کی sign لگا کر یہ condition DV directly proportion ہے مطلب direct variation ہے اس میں U اور V کی value put کر ہم جیسے پہلے ہم نے دو سوالوں میں K کی value نہیں کیا V ہم ایسی کریں گے ٹھیک سارے کرتے ہیں اس condition کو لکھتے ہیں question number 3 ہے ہمارا اور given جو ہے given condition جو ہے U is directly proportion to cubic root of V cube root ہے یہ 1 upon 3 power ہے ایسی index value اچھا جی یہاں پر U دیا وہ ہے 4 اور v کی value dv ہے 64 یہ ہم اس میں put کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس proportion کو ہٹا کر k لگانا تھا تو u is equal to k اور cubic root of v اب ہمیں k کی value معلوم کرنی ہے تو k کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اور k کے ساتھ v under cubic root v تھا وہ divide میں چلا جائے گا تو u upon cubic root of v ٹھیک ہے اب ہم یہاں value put کرتے ہیں جو ہمیں value dv u ki value 4 ہے اور v ki value 64 ہے تو u کو ہٹ آ کر اس کی جگہ پر اس کی value put کر دیتے ہیں اور 64 کی جگہ oh sorry v کی جگہ پر 64 4 لگتے ہے ٹھیک cube ایک root آگیا اب آپ یہ دیکھئے کہ 64 کس کا cube ہے 64 جو ہے وہ 4 کا cube ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے 4 کی power 3 is equal to 4 multiply by 4 multiply by 4 4 4 4 16 16 4 64 یعنی 4 کی power 3 64 کی عراب ہوتا ہے تو 64 4 کو replace کر دیں گے کس سے replace کر دیں گے 4 کی power 3 سے تو cube root سے cube cancel ہو گیا تو 4 a pound 4 بچا تو 4 سے 4 cancel ہو جائے گا تو answer آپ کا کیا جائے گا k value آگئی 1 ٹھیک سمجھ میں آگئے اس کے سارے step اب ہم اس میں اگلا step کرتے ہیں آگے کیا find کرنے کے لئے دیا ہے وہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا find the value of u is اس سوال میں کیا معلوم کرنا ہے u کی value معلوم کرنی ہے when v is equal to 216 216 ہے ٹھیک ہے second اس کا value find کرنی ہے find کرنا ہے u when v is equal to 216 18 یہ v کی value ہمیں دی ہو اس میں تو ہماری equation کیا بنی تھی یہ ہماری equation ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں proportion کی sign ہٹا کر equal لگا k لگا تھی یہ ہماری main equation ہوتی ہے پہلے بھی دونوں سوالوں میں ہم نے اس equation سے لے کر solve کیا تا پورا question تو یہ ہم یہاں پہ لے رہے u is equal to k اور cubic root of v اب u کو ایسی لگ دیتے کیونکہ u کی value میں find کرنی ہے اور k value ہم نے کتنی نکالی یہاں پر 1 اور v کی value کی آ جائے گی یہاں پہ qubic root v کو ہٹا کے v کی value جو given ہے سوال میں دیو دو سو 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 لہ اب یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دو سو سو کس کا cube ہے دو سو سو برابر ہوتا ہے 6 multiply by 6 multiply by 6 یعنی 3 times 6 جو ہے وہ 216 کے ورابر ہے 216 کے ورابر ہے ٹھیک ہے 216 کو replace کر دیتے 3 time of 6 ہے تو 1 سے multiply ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور صرف کیا رہ جائے گا کیوب روڈ اور 216 کو ہٹا کے اس کی جگہ 6 کا cube لکھا اب cube روڈ سے یہ power cancel ہو گئی تو باقی کیا بچا 6 اس طرح سے u کی value کیا مل گئی یہا پہ اس سوال میں 6 اب دوسری condition دیکھتے آگے کیا دیا ہے find کرنے کے لئے and the value of v یعنی find the value of u کر رہا تھا وہ تو ہم نے معلوم کر لیا جب v کی value 216 دی تھی اس کے بعد the value of v بھی معلوم کرنی ہے when u کی value 15 یعنی v کی value 5 ہو sorry 15 نہیں 5 ہو تو اس کو بھی soft کرتے ہوں تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں find v when u is equals to 5 ٹھیک ہے اب وہ equation لیں گے جو ہماری main equation ہے جو سوال میں condition دی ہوتی ہے اس سے ہماری equation بنتی ہے وہ کیا ہے u is equals to k into cubic root of v ٹھیک ہے اب ہم اس میں u کی value put کرنی ہے u کی value dv ہے وہ کتنی ہے 5 is equal کے بعد ہم k کی جگہ 1 لکھ دیتے ہیں اور یہ اں پر cubic root of v لکھ دیتے ہے ٹھیک ہے جنب اب کیا ہوگا کہ یہ 1 اس سے جب multiply ہوگا تو 1 سے value جب کوئی multiply ہوتی وہ value وہ ہی رہتی ہے تو اس میں کوئی change نہیں آئے گا اچھا جی اب یہاں جو یہ cubic root ہے اس کو اگر upon میں لکھنا چاہیں مطلب اگر root ہٹا کر ہم bracket کے اوبر اس کی power لکھنا چاہیں تو یہ value بنتی ہے 1 upon 3 اور equal کی دوسری طرف کیا ہے 5 ہے تو ہمیں تو u کی value find کرنی اس کی power کو ختم کرنے پڑے گا v کی value نکالنے کے لئے کیونکہ ہمیں simply v کی value نکالنے find v ہے نا اس میں کرنا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا condition آرہی 1 upon 3 آرہا تو 1 upon 3 کو کیسے ختم کریں گے دونوں side پر cube لے لیں taking cube on both sides ٹھیک ہے تو 5 کے اوپر بھی cube آ جائے گا اور v کی power 1 upon 3 اس کے اوپر بھی cube آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 1 upon 3 ہے اور باہر power 3 ہے یہ جو میں نے cube لگایا دونوں side پر تو 5 جو ہے 3 times of 5 کتنا ہوگا 125 اور یہ cube سے power 3 سے power 3 cancel ہو گئی v ki power 1 1 power ہم لکھتے نہیں ہے اس طرح سے v ki value 125 یہ ہمارا question 3 complete ہو گیا students چونکہ یہ بک اس سال نہیں آئی ہے تو امید ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے سوال ایکزیم میں آئے گا یہ کچھ ایکسرسائز لگ رہی ہے ویرییشن کیونکہ جو چپٹر جو ہے اور مین اس کی ایکسرسائز ہے اور ویرییشن کے حوالے سے چپٹر کا نام بھی ویرییشن ہے اس کے حوالے سے میں پہلے 18.1 اس کی ایکسرسائز بھی کروا چکا ہوں ویرییشن بھی ڈیفائن کر چکا ہوں اب ہم اس وقت کوششن کر رہے ہیں کوششن مور 4 تو کوششن مور 4 میں بھی دائریکلی پرپورشن دیا ہوا ہے ایف ایف جو ہے ویری کرتا ہے ڈائریکلی یعنی کی ڈائریکلی ویرییشن ہے ڈائریکلی پرپورشن ہے اس کا as m کی پاور 3 when m is equal to 3 اور f کی value 81 m اور f کی value دیوی یہاں پہ اور condition کیا دیوی ہے جو دو ویری بھی ہیں وہ ڈائریکلی ویری ویری ہے ان کے درمیان میں تو ڈائریکل ویری ایشن کو ہم کیسے لکھتے ہیں question number ہم کر رہے ہیں اس وقت question number 4 exercise تو آپ کو پتہ یہ 18.2 کر رہے ہیں تو یہاں انہوں نے کیا کہا f is directly proportion to m کی power 3 یہ given condition condition ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ proportion کی sign ہٹا کر ہم کی لگاتے k لکھتے ہیں اور m کی power 3 آگیا اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں k کی value نکال لیتے ہیں کیسے نکال تے m یہاں پر multiply ہو رہا ہے وہاں جا کر f k divide میں آ جائے گا m cube اب یہاں پہ ہمیں f value دی ہو یہ سوال میں 81 اور m value 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھتے ہم f is request to 81 اور m value دی ہو 3 تو f کو ہٹا کر اس کی جگہ 81 لکھتے ہیں اور 3 کی جگہ پر m کی جگہ پر 3 کا cube لگا دی یں کیونکہ m کی اوپر cube ہے تو ہم بھی 3 کی اوپر cube لگا دیں گے اس طرح سے ہمیں k value مل جائے 81 around 3 کی power 3 کا مطلب ہے 3 کو 3 times آپ multiply کرنا 3 3 9 اور 9 3 27 آ گیا اب ان دونوں کو 3 کے table سے reducible form میں رکھ لیجئے 3 کے table سے divide کر لیں آپ کے دونوں 3 کے table میں آتے 81 اور 27 تو 3 2 are 6 اور 3 7 21 اور 3 9 27 اس کو میں 3 سے divide کیا تو اب یہ مزید اگر divide ہو سکتا ہے مزید reduce ہو سکتا ہے تو reduce کریں ٹھیک تو 9 کے table 9 آگیا یہاں پھر دیکھیں دونوں کو reduce کر رہے تو 3 upon 1 آگیا تو k کی value ہمیں کیا مل گئی 3 upon میں 1 ہوتا وہ ہم لکھتے نہیں تو k value ہمیں اس طرح سے 3 مل گئی تو اس کی equation کیا بنے کی equation بھی بنانی پڑتی ہے دیکھیں جو condition ہمیں جو دی بھی تھی وہ تو یہ دی تھی تو ہم نے آپ کیا بتایا تھا کہ پہلے سوالوں میں کہ constant والی جو value equation بناتے ہیں یہ main equation ہوتی ہے جس میں proportion کی side ہٹھا کے is equal اور k لگا دیتے ہیں k for constant اور k کی value put کر دیں 3 m cube یہ equation بن کر آگئی اگر equation find کرنے کی لئے کہا جائے تو آپ کیا کریں گے پہلے اس کو proportion ہٹا کر اس میں is equal اور k لگا دیں گے اور اس طرح سے آپ پوری k کی value نکال لیں تو k value اس میں put کر اس main equation میں آپ اپنی equation بن گئے یہ equation بن گئی ٹھیک ہے اب find کرنے کی لئے کیا کہا ہے وہ دیکھیں اس سوال میں find f کی value find کرنی ہے جب m برابر ایک 5 کے رابر دیا ہے بس خالی a کی value نکال لیں یہ لکھتے since m برابر کس کے دیا ہوا ہے 5 کے تو f ایسے ہی آ جائے گا 3 b as it is اور m کی جگہ پر ہم لکھیں گے 5 اور m کا cube ہے تو 5 کا cube ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 5 3 times multiply کریں گے اس کو کیسے کریں گے 5 multiply by 5 multiply by 5 کر دیا 3 times power 3 ہے تو 3 times multiply کر دیا 5 5 25 25 125 اور اس کو 3 سے multiply کیا تو کتنی value آگئی اس کی value آگئی یہاں پر 3 75 f کی value آگئی یہاں پر ہمارا question number 4 اتن نہیں تھا بس اس میں a value find کرنی تھی اب question number 5 دیکھتے ہیں اب question number 5 جو ہے اس میں y vary کر رہا inversely as x یعنی y اور x inversely variation n کے درمیان میں تو اگر inversely variation آجائے تو اس کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے question number 5 1 2 تو اس میں دیا ہوا نہیں ہے بس خالی question 5 ہے بس requirement میں اچھا جی اب اس میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ y is inversely varies 20 کرتا ہے as x تو اس کو کیسے لکھیں گے y is proportion کا style لگائیں گے اور x کو upon میں لکھتے گے upon میں کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ directly proportion نہیں بلکہ inversely proportion ہے تو اس لئے دوسرا variable جو بھی ہوا right hand side پہ اس کو upon میں لکھتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ inversely proportion ہے اب تک تو جو ہم سارے سوال کر رہے تھے اس میں ہم کیا کر رہے تھے y proportion کے ساتھ x کو direct لکھ دیا کرتے تھے upon میں نہیں لکھتے تھے ہم ہم نے upon میں لکھا کیونکہ یہ inversely proportion میں upon میں لکھتے کیونکہ یہ upon میں آرہا اس کا مطلب یہ اس کا opposite impact ہے دونوں کا اگر y increase ہو رہا ہو تو x decrease ہو رہا ہو رہا ہے اگر y decrease ہو رہا ہے تو x کی value increase ہو رہی ہو گی تو opposite impact ہوتا ہے اس پروپورشن یا یہاں پر سیپٹر میں inverse variation کہہ رہے آج بہرحال اب ہم اس میں پروپورشن کی سائن ہٹائیں گے اور ہماری equation کیا بن جائے k کے ساتھ 1 upon x ہم اس طرح سے لکھتے گے اب چاہے تو آپ k کے ساتھ اس کو multiply کر لیں 1 کو تو یہ یوں بن جائے گی k upon x یہ آگئی equation y is equal to k upon x اس کی value آگئی اچھا یہ ہماری main equation بن گئی اس وقت اچھا اگر ہمیں اس k کی value نکال لیں تو کیسے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے کہ x جو ہے divide ہو رہا ہے وہاں جا کر y کے ساتھ multiply ہو جائے گا x y بن جائے k value نکال لیں x اور y put کر دیں گے تو ہمیں easily k k پتہ چل جائے اب یہاں انہوں نے dv y k value dv is 10 x 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 اس کے اندر ہم K کی ویلیو پوٹ کر دیں گے تو ہماری ایکویشن بن کے آ جائے گی K کی ویلیو 30 اور اپون X یہ مین ایکویشن ہے ٹھیک ہے مدوخالی آپ کو K کی ویلیو نکال کر اس طرح سے ایکویشن بنانے ہیں صرف K کی ویلیو پوٹ کرنے ہیں اب ہمیں X کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے دی جائے گی تو Y کی ویلیو گیون ہوگی اور Y کی ویلیو اگر معلوم کرنے ہوگی تو X کی ویلیو دی بھی ہوگی تو اس طرح سے ہم X اور Y کو ایزیلی اس ایکویشن سے نکال سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں سوال میں کیا پوچھا ہے آگے انہوں نے کہا ہے Find Y Y کی ویلیو معلوم کریں Question 5 Find Y when X is equal to 10 X کی ویلیو 10 ہے تو کہہ رہے ہیں Y کی ویلیو find کریں ہمیں find کرنا ہے Find Y When X is equal to 10 ٹھیک ہے تو Y as it is اور K کی ویلیو 30 ہے اور upon میں دیکھیں کیا ہے X ہے تو X کی ویلیو کیا جائے گی 10 اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو Y کی ویلیو آگئی 3 اس طرح سے میں Y کی ویلیو پتا چل گئی یہ ہوگیا Question 5 Question 5 بہت ایزی تھا Bہت طور چیزی Innovation ڈیویو Pand конц 그리고 بہت ایزی طور چیزیㅋㅋ